مجھے گولناز آئل 3 لٹر 1500 روپے کا ہے آیات کوکنگ آئل 3 لٹر ہے یہ جو ہے 1500 روپے کا ہے یہ بھی 3 لٹر ہے اس کے نیچے جو یہ رکاو ہے میزان ہے یہ پاکستانی ہے یہ دیکھو 1850 کے یہ بھی 3 لٹر ہے ایک یہ بھی آئل ہے یہ جو ہے 1330 روپے کا ہے یہ بھی ایرانی ہے یہ بھی خالص سنفلاور کا ہے آریسہ کوکنگ آئیل ہے تین لٹر جو ہے اس کا چھو دہ سو پچاس روپے کا ہے پاکستانی آٹا یعنی مارکٹ سے یعنی کمریٹ پر یامی شاہ انشاءاللہ آپ کو ملے گا تیرہ سو بیس روپے کا دس کیجی سلہ ایک یہ جو ہے تین سو دس روپے کیجی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ایک وہ ہے وہ جو نیچے رکھو ہے یہ تین سو تیس روپے کیجی ہے چھے سو گرام کا ہے ساڑھے تین سو روپے کا ہے بہت ہی زبردست کجور ایرانی ہے یہ اسرار بھائی آپ کی ماشاءاللہ اتنی اچھی ویڈیو چلی اور جیسے آپ کو پتا ہے رمضان کا مہینہ ہے اور مہینگائی کا زمانہ ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ آج دوبارہ دورانی ٹریڈر جائیں اور اسرار بھائی سے ملاقات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج سہر اور افتار کے لیے لوگوں پر یہ کیا کیا چیزیں آپ یہاں دیکھ رکھیں یہاں جو یہ رکھا ہے سب سے پہلے یہ جو گلناز آئل ہے تین لیٹر پندرہ سو روپے کا ہے بہت ہی اچھا آئل ہے جیسے میزان اور کسان ہے اسی کی مقابلے میں تین لیٹر ہے پندرہ سو روپے کا ہے اور جیاں اور اس کے ساتھ یہ جو رکھا ہوا ہے آیات کوکنگ آئل ہے تین لیٹر ہے یہ جو ہے پندرہ سو روپے کا یہ بھی تین لیٹر ہے یہ بھی تین لیٹر ہے پندرہ سو روپے کا ہے یہ بھی تین لیٹر ہے یہ بہت ہی زبردست برینڈ ہے یہ پندرہ سو روپے کا ہے پندرہ سو روپے کا ہے یہ بھی ایرانی ہے یہ بھی خالص سنفلاور کا ہے یہ صرف تین لیٹر سے ٹوڑا کم ہوتا ہے اس لئے اس کا ریٹ بھی ٹوڑا کم ہے یہ رکھا ہوا ہے یہ عریسہ کوکنگ آئل ہے تین لیٹر ہے چھوڑا سو پچاس روپے کا ہے اور اس کا یہ پانچ لیٹر والا جو ہے یہ تھئیس سو پچاس روپے کا ہے اور یہ جو رکھا ہوا ہے نیچے گی ہے تازہ گی ہے پانچ کلو کا ٹین ہے یہ بھی پاکستانی گی ہے چوبیس سو کا ہے اور اس میں سرطاج ہے یہ بھی پانچ کلو ہے چوبیس سو روپے کا ہے آٹھا بتائیے بھائی آٹھے کا بڑا مسائل چلنا ہے جی بالکل یہ جو ہے پاکستانی آٹھا یعنی مارکیٹ سے یعنی کمریٹ پر یا انشاءاللہ آپ کو ملے گا تیرہ سو بیس روپے کا دس کیجی چاول کتنے قسم کے ہیں بھائی آپ کے پاس یہاں پر تقریباً چار پانچ قسم کے رکھے ہوئے ہیں اس میں سیلا چاول بھی رکھے ہوئے ہیں اس میں دو قسم کے سیلا میں سیلا ایک یہ جو ہے تین سو دس روپے کیجی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ایک وہ ہے وہ جو نیچے رکھے ہوئے یہ تین سو تیس روپے کیجی ہے یہاں جو رکھے ہوئے ہیں یہ سارے چاول ہیں مختلف یہ جو ہے دو سو ستر روپے کا ایک کیجی ہے اور اس کے ساتھ یہ باسمتی چاول ہے یہ والے روپے کیجی ہے اور یہ بھی ب páسمتی چاول ہے اس کے ساتھ بہت اچھا ہے یہ بہت زبریادی چاول ہے 그 بعیطم دو ست نوے کے چارے لگو ہ injuries 330 روپے کا کیجی ملے گا اور یہ اوپر جو رکاوے رفضہ ہے 3 لیٹر کا ہے 880 روپے کا ہے جو مارکیٹ میں کم سے کم 950 960 ایسے ہی چل رہے ہیں اور اس کا 3 لیٹر 880 ہے اور یہ جو رکاوے پاندرہ سو ایمیلے 560 روپے کا ہے یعنی خندرہ سو ایمیلے یہ مارکیٹ میں یعنی 600 ایسے ہی چل رہے ہیں جوروں کا مہینہ ہے اور کجور اگر نہ دکھائی جائے تو اچھا نہیں ہوگی یہ جو ہے ایرانی کجور میں کوئی دکھاتا ہوں بہت ہی زبردست کجور ہے 600 گرام کا ہے ساڑھے 300 روپے کا ہے بہت ہی زبردست کجور ہے ایرانی ہے یہ جو ہے روز مراک استعمال ہونے والے دالے ہیں جو مارکیٹ سے کم ریٹ پر آپ کو یہاں مل جا گئے یہ جو ہے دال چنہ جو ہے 240 روپے کا ایک کیجی ہے جو مارکیٹ میں اب کم سے کم 280 روپے کا ایسے ہی چل رہے ہیں اور یہ دال مونگ ہے یہ جو ہے 290 روپے کا کیجی ہے یہ جیدنی بھی دالے ہوتی ہیں یہ آپ لوگ اسی طرح سے پیک کریتے ہیں یا بڑے 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 میں آتے ہیں اس کے بعد چھاٹ کاٹ کے پھر آپ کو پیک کرتے ہیں یہ بلکل یہ ہم لوگ خود پیک کرواتے ہیں یہ اصل میں آتا ہے بوری پچیس کے جی کا پھوئی پچاس کے جی کا پھر ہم لوگ خود اس کو پیک کر جاتے ہیں یہ اوپر جو رکے ہوئے کجور ہے کٹن ہے اس کا جو ہے 12 بوکس کا ہے چارہ زار روپے کا ہے اس کا بوکس ساڑھے تین سو کا میں نے بتا دیا مگر کاچن میں آپ کو یہ تین سو تین تیس روپے کا پھر ہوگا یہ ڈال ثابت مسور یہ جو ہے دو سو ساٹھ روپے کیجی ہے یہ اور اس کی نیچے جو یہ رکھا ہے ماش دال ہے یہ چار سو بیس روپے کا ایک کیجی ہے اور یہ جو ہے کالا چنا یہ بھی دو سو بیس روپے کا کیجی ہے جو مارکیٹ میں اب کم سے کم ڈائی سو دو سو ساٹھ روپے چل رہا ہے اور یہ واٹ چنا ہے چین نیا نیا اس میں دو قسم کا ہے جو ہے تین سو ایست روپے کا ہے اور یہ جو رکھا ہوا ہے یہ فائنسو دس روپے کا ہے یہ بارہ ایم ایم کی نام سے ہے اور یہ نائن ایم ایم کالیٹی کا موسیاں اس میں قوالیٹ کی عنہ نہیں ہے یہ باری ایم ایم بارہ ایم 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 ایس بچے یا لگے یہ کس امار شد کری Southern اس میں چھوٹے ہیں اس میں چھوٹے ہیں ہم ہم یہ آنے کس اکیانےins성 نیچے ہیں اور بدھے ہیں بیسن کی جی بلکل آج کل تو بھائی بلکل ہاں باشا چلے ہر گھر کی یہ جو ہے بیسن ہے یہ جو ہے ایک کیجی کا ہے دو سو ستر روپے کا کیجی ہے اور خالص چنے کا ہے اس میں مکسنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے اچھا یہ بتا ہے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے یہ جو آپ نے اب نئی دکان یہاں شروع کی ہے مطلب دورانی ٹریڈرز کے بالکل سامنے دوسری دورانی ٹریڈرز بلکل یہ کب اس کا آپ لوگ نے تقریبا یہ ابھی نیا ہے تقریبا یہ رمضان سے ایک دن پہلے دو دن پہلے اس کا ارتدہ کیا ابھی یہ بلکل یہ بھی یعنی سمجھے دورانی کا ہی ایک ہے سامنے دورانی اور اس کے سامنے یہ ہم نے ابھی بنایا ہے اس میں یعنی وہی سارے ایٹم ہیں جو روزمرہ کے گرم استعمال ہونے والے اوائل ہو گیا ہے ڈالے چاوال وغیرہ سارے وہی ایساں پیسے تو نہیں بڑھاتی ہے بھائی دکان بڑی ہوتی ہے نا تو پیسے بھی بڑھاتی ہے نہیں نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ایسا کوئی نہیں انشاءاللہ ایسا تو نہیں ہے نہیں انشاءاللہ کچھ سوالات ہیں ہمارے دیکھنے والے پچھلی ویڈیو پر لوگوں نے ہم سے پوچھے کوئی پوچھ رہتے ہیں کہ آپ لوگ آن لائن جیسے آن لائن ہوتا ہے آرڈر سبتالیب اپلیکیشنز کے ذریعے تو اس کے ذریعے بھی آپ لوگ کام کرتے ہیں جی ابھی ہم لوگوں نے آن لائن شروع کیا ہے صرف اوم ڈیلیوری اور یہ یعنی کراچی کی آسپائس جو شیئر کری کرتے ہیں بائک پہ ہم لوگوں کے چھوٹا بائی ہے وہ جو ہے سامان وغیرہ گھر پہنچا دیتا ہے 031-2488-134 یہ کونٹیک نمبر ہے آپ فون کر کے گھر سامان مانگوا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا پورے کراچی میں کہیں سے بھی آن لائن گی وہ آپ لوگ کو چاہتے ہیں جی بلکل چارجز جو ہے ان پہ جہاں لوکیشن کے مطابق لگتا ہے جتنا جگہ دور ہوگا اور اس کے علاوہ آپ کی کراچی کے علاوہ کئی اور برانچ ہے ہم لوگوں کا یہ ہے کی برانچ ہے دورانی کا اور ہم لوگوں کا شب جو ہے یہ سوراب گوٹ الاسف اسکوائر کراچی میں ہے الاسف اسکوائر پہ تاج اوٹل کی پیچھے جو ہے ایرانی مارکیٹ کے نام سے گلی مشہور ہے وہاں پہ دورانی ٹریڈر شب بہت شکریہ اس رات اور آپ لوگ اسی طرح اچھا کام کرتے رہے ہیں اور اسی طرح ہم پھر آتے رہیں گے آپ کے پاس موسیقی